موسیقی 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 اور رام جاس کالیج کے بشمول ایک دجن سے زائد کالیجز کو ایک ای میل کے ذریعے بم کی دھنکی دی گئی ایک دن خلد ناڈ بلوک میں بھی ایسی ہی دھنکی سے حلچل مچ گئی تھی ڈیلی فائٹ سرویس کے ایک عددار نے بتایا کہ انہیں سب سے پہلے شام چار بچ کر 38 منٹ پر لس آر کالیج میں بم کی دھنکی کے بارے میں اطلاع ملی اور دو فائل انجن نوانہ کیے گئے بعد میں دیگر کالیجز نے بھی عدداروں کو فون کالز کیے مخامی پولیس بم کو ناکارہ بنانے والے عملے اور بم کا پتہ لگانے والی ٹیم ڈاگ سکوائٹ کے ساتھ لس آر کالیج پہنچی لیکن اب تک کوئی بھی مشتبہ چیز نہیں پائی گئی ایک پولیس آفیسر نے بتایا کہ لس آر کے علاوہ دہلی کے کئی دیگر کالیجز کو بھی ایسی ہی دھنکی دی گئی ان کالیجزوں میں ہنسراج کالیج، گارکی کالیج، رام جاز کالیج، زاکر حسین کالیج اور دیگر کالیج شامل ہیں اس سے قبل دہلی کے کئی اسکولوں میں بھی بم کی دھنکی دی گئی تھی تاہم تلاشی کے بعد وہ اطلاع بھی جھوٹی ثابت ہوئی تھی کانس ریڈر راہو الگاندھی نے ادا کیا ہے کہ بی جی پی کا ماننا ہے کہ قواتین کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کرنا چاہیے اور اس کی نظریاتی سرپرست آر ایس ایس اپنی شاہ خواہوں میں قواتین کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی شمال بغری بھی دہلی کے لوگ سبا امیدوار اودیت راج کی تائید میں منگل پوری علاقے میں قواتین کے انتخابی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے راہو الگاندھی نے کہا کہ بی جی پی نے دھوم دھام کے ساتھ پارلیمنٹ میں قواتین تحفظات بلکو مندل کیا لیکن کہا کہ اس پر دس سال بعد عمل کیا دائے گا پچیس میں کے لوگ سبا انتخابات کے چھٹویں مرحلے کے لیے مہیم کے آخری روز راہو الگاندھی نے میٹروں میں سفر کیا اور لوگوں سے بات چیت کی سابق صدر کانگریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ انہوں نے کئی ساتھی مسافروں سے بات چیت کی اور ان کے حالات کے بارے میں دریافت کیا مجھے خوشی ہے کہ دہلی میں میٹروں لانے کی ہماری پہل ایوامی حمل و نقل کے لیے سہولت بخش ثابت ہو رہی ہے انتخابی جلسے سے خطاب میں راہو الگاندھی نے کہا کہ کام کرنے والی خواتین کو گھر جانے کے بعد دوسری شفٹ کرنی پڑتی ہے اور ان کی کوششیں نظر انداز کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہم سماج کے ہر طبقے کی بات کرتے ہیں لیکن کام کرنے والی خواتین کے گھروں میں کام کا کوئی ذکر نہیں ہوتا راہو الگاندھی نے کہا کہ جب وہ دن بھر کام کرنے کے بعد گھر لوٹتی ہے انہیں دوسری شفٹ کرنی پڑتی ہے انہیں بچوں کا خیال کرنا پڑتا ہے کھانا بنانا پڑتا ہے دوسرے کام کرنے پڑتے لیکن انہیں اس شفٹ کے لیے کوئی پیسے نہیں ملتے انہوں نے کہا کہ اگر مرد آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور آپ کے کام کا کوئی معافضہ نہیں ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے ادا کیا ہے کہ انڈیا بلوک پانچ سال میں پانچ وزیراعظم کی بات کر رہا ہے موڈی نے کہا کہ اتحاد میں گائے دودھ دینے سے پہلے ہی گھی کے بارے میں لڑائی شروع ہو گئی ہے لوگ سبا انتخابات کے سات مرحلوں میں سے چھٹویں مرحلے کے لیے مہیم ختم ہونے سے قبل موڈی نے ہریانہ کے مہندرگر میں رائلی سے خطاب کیا اور کہا کہ جب تک وہ زندہ ہے کوئی بھی دلیتوں اور خوائلیوں کے لیے تحفظات چھی نہیں سکتا موڈی نے کہا کہ اس چناؤں میں آپ صرف ملک کے وزیراعظم کو منتقیب کریں گے بلکہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ ایک طرف آپ کا آزموزہ خدمت گزار موڈی ہے دوسری طرف کوئی نہیں جانتا کون ہے انہوں نے انڈیا اتحاد کو نشانہ بناتے ہوئے یہ بات کہی جس میں کانگریس آم آدمی پارٹی ترنمول کانگریس ڈی ایم کے شامل ہیں موڈی نے کہا کہ انڈیا بلوک فتحہ پرست ذات پات پر یقین رکھنے والا اور اقربہ پرواہ ہے انہوں نے الزام لگایا کہ جب کانگریس اختیار میں تھی تو اس نے آیودھیا میں رامندیر کی تعمیر کی اجازت نہیں دی موڈی نے چھٹوے مرحلے کے لیے توفانی دورے کرتے ہوئے مہم چلائی بولی وڈ اداکار سلمان خان نے مومبئی میں اپنی رہائش گاہ پر ہوئی فائرنگ کے واقعے سے متعلق ایک ملزم کی حراست میں موت کی مرکزی تفتیشی بیروز سے تحقیقات کرائے جانے کی مانگ سے متعلق درخواس میں اپنا نام ہٹانے کی اپیل کی ہے جسٹیس این آر بوکر اور جسٹیس سومیشکر سندیرسن کی تاتیلاتی بنچ کے سامنے درخواس کی سماعت کے دوران اداکار کے وکیل ملزم انوج تھاپن کی ماں ریتہ دیوی کی طرف سے سی بی آئی جانچ کی مانگ کے حوالے سے درخواس میں مدعی آلیہ کے طور پر اداکار سلمان خان کا نام ہٹانے کا متعلق کیا متعلقہ کیس میں بحث کے دوران سلمان خان کے وکیل نے دعویٰ کیا کہ سلمان کے خلاف کوئی الزام نہیں تھا پھر بھی درخواس میں ان کا نام شامل کر کے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا درخواس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سلمان ملزم کی حراست میں موت کے ذمہ دار کیسے ہوتے ہیں دوسری جانبی ریتہ دیوی کے وکیل نے کہا کہ وہ اداکار کے خلاف کوئی ہدایت نہیں چاہتے اور مدعی آلیہ کے طور پر ان کا نام ہٹانے پر متفتق ہے دہلی کے بایثر شخصیات نے آج ملک کے عوام سے اپیل کیے کہ وہ آئندہ یعنی کل پچیس میں کو دہلی میں ووٹنگ کے دوران اپنے جمہوری حق کا استعمال ضرور کریں فیس اسلامی کلچرل کمیونیٹی انٹیگریشن کی جانب سے مشرقی دہلی کے آرام پارک میں منقضہ پریس کانفرنس بہنوان ووٹر بیداری میں غازی پور مرغاپ مشلی منڈی کے چیئرمن مہربان قریشی دہلی اخلیتی کمیشن کے سابق چیئرمن زاکر خان ڈاکٹر مشتاق انساری سمیت دیگر ذمہ داران نے مسلم رائے دہندگان سے ووٹ فیصد بڑھانے پر زور دیا اس موقع پر مہربان قریشی نے کہا کہ مسلم علاقوں میں پہنسز لوگوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے گھروں میں سبھی افراد ووٹ ڈالنے ضرور جائیں بالخصص قواتین کو سب سے پہلے پولنگ بھوت لے جانے کی ذمہ داری ان کے محرم کی ہے مہربان قریشی نے انڈیا اتحاد کی حمایت کا اعلان کیا انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ ووٹنگ والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کر ملک کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کر ووٹ ڈالنے جائیں ناظرین ان کی اس اپیل پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے مہاراشتہ کے پونے شہر میں دولتمند باپ کے نوجوان لڑکے کی جانب سے کیے گئے کار حادثے سے ایک نیا موڑ اختیار کر لیا ہے یہ حادثہ اتوار کی صبح اولین ساتھوں میں پیش آیا تھا جن میں دو افراد ہلاک ہو گئے تھے اس معاملے میں دو افراد کی موت کے باہدود اس نوجوان لڑکے کو محض پندرہ گھنٹے میں زمانت دے دی گئی تھی اب حادثے کے بعد خائدے کے مطابق کاروائی نہ کیا جانے کے الزامات سامنے آئے ہیں اور سمجھا جا رہا ہے کہ ایک معروف بیلڈر کے سترہ سالہ لڑکے کو پولیس تیویل میں بھی خصوصی پروٹوکال دیا گیا یہ الزامہ آئیت کیا جا رہا ہے کہ دو افراد کی موت کے ذمہ دار نوجوان کی پولیس ٹیشن میں پیزا اور برگر سے توازو کی گئی اور اسے خصوصی مرات دیے گئے تھے ان الزامات کے بعد اب پولیس کے رول کی تحقیقات کا امکان بھی سامنے آیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اسسسٹنٹ کمیشنر پولیس عشوینی نے ان پولیس حدداروں اور عملے سے پوچھتاش کریں گے جو ایروڈا پولیس ٹیشن پر متعین تھے جہاں اس واقعے کی شکایت دش کروائی گئی پولیس عملے پر الزام ہے کہ اس انتہائی بھیانک اور دو افراد کی جان لینے والے حادثے کو بھی غیر اہم خرار دیتے ہوئے پیش کیا گیا اور طبی معنیوں میں تاخیر کی گئی ڈیمکرٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے چیئرمن غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ کشمیر میں کچھ سیاسی جماعتیں گوشتہ پچھتر سالوں سے مذہب کا سہارا لے کر ہی الیکشن لڑی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح آج الیکشن میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ آئندہ کوئی اماندار سیاستدان الیکشن ہی نہیں لڑے گا چیئرمن نے ان باتوں کا ازاد جنوبی کشمیر کے زلاناندناک میں ایک انتقابی رائلی کے موقع پر میڈیا کے ساتھ باتچیت کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ جن کو اپنی کرسیاں خطرے میں لگتی ہے وہ مذہب کا سہارا لیتی ہیں قومی سطح پر بھی کچھ پارٹیاں ایسا ہی کرتی ہے اور کشمیر میں تو کچھ پارٹیاں گوشتہ پچھتر سالوں سے مذہب کا ہی سہارا لے رہی ہے چلنگانہ میں کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ لوگ سبا رائلی سے مطالبہ سطح کی تفصیلات تمام سیاسی پارٹیوں کو فرام کی جائے پارٹی نے چیف الیکشن کمیشنر اور چلنگانہ کے چیف الیکٹرال آفیسر کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ رائے دہی کی تفصیلات جاری کرنے میں الیکشن کمیشن کی تاقیر کے سبب احوام میں شباعت پیدا ہو رہے ہیں نایاب صدف پردش کارنیس کمیٹی جی نرنجن نے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر شباعت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تاکہ ابتدائی مراحل کے رائے دہی کے بارے میں الیکشن کمیشن نے دو علایدہ تفصیلات جاری کیے ہیں ہر مرحلے میں دوسری مرتبہ جاری کی گئی تفصیلات میں ووٹ فیصد میں اضافہ درچ کیا گیا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سیاسی پارٹیوں کو فارم سترہ سی کی تفصیلات فرام کرنے سے انکار کیا ہے ہر پولنگ اسٹیشن میں رائے دہی کی تکمیل کے بعد پریسائیڈنگ آفیسر کی جانب سے تفصیلات فرام کی جاتی ہے جس پر سیاسی پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوتی ہے الیکشن کمیشن نے فارم سترہ سی کی تفصیلات فرام کرنے سے انکار کیا ہے جس کے نتیجے میں لمحے آخر میں رائے دہی میں اضافہ اعوام کے لیے تشویش کا باز بن چکا ہے نیرنجا نے کہا کہ ابتدائی پانچ مراحل کی رائے دہی میں دو آلائیدہ ووٹنگ فیصد سے نہ صرف رائے دہندوں بلکہ سیاسی پارٹیوں میں شبات پیدا ہو رہے ہیں شہر حضراباد میں بلدی حکام کی مجرمانہ غفلت اور مسائل سے لاپروہی کے خلاف ایک خاتون نے اپنا ایک انوکہ احتجاج درچ کروایا ہے مسلسل توجہ دہانی اور متترد شکایتوں کے باوجود بلدی حکام کی غفلت اس خاتون کے اس احتجاج سے شہریوں کی برہمی کا سبب پیش کر رہی ہے سڑک پر جمع پانی میں بیٹھ کر احتجاج کرنے والی اس خاتون نے بلدی حکام اور گریٹر حیدراباد کے عالمی میار کا شہر ہونے کے داؤں کی پول کھول دی بتایا جاتا ہے کہ اب اس خاتون کے احسانوں کے احتجاج کی تصاویر سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح وائرل ہو گئی اور شہریوں نے اس خاتون کے اس احتجاج اور اخدام کی بھرپور ستائش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی حمایت کا اعلان کیا ذرائع کے مطابق آنن اگر ناگول علاقے سے تعلق ہکنے والی ایک خاتون نے آج سڑک پر جمع پانی میں بیٹھ کر اپنا احتجاج درچ کروایا جبکہ ٹرافیک پولیس کے عملے نے بھی اس خاتون کو روکنے کی کوشش کی جو ناکام رہی بلدیا کی لاپروائی اور مجرمانہ غفلت پر برہم خاتون کے سیسجاج کو دیکھ کر دیگر شہری اور راہگیر بھی جمع ہو گئے جیسے ہی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل بھی بلدی حکام چوکس ہو گئے اور علاقے میں پہنچ کر کاروائی کا تحق ہون دیا آنن نگر میں بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو رہا ہے جیسا کہ شہر کے کسی نہ کسی بڑے علاقے میں یہ شکایت عام بات بنتی جا رہی ہے جب سے نئی حکومت بنی ہے دب سے ہیدراباد میں بلدی حکام کی لاپروائی بڑھتی جا رہی ہے بلدی حکام کی جانب سے فوری صفائی کا کام مکمل نہیں کیا جا رہا ہے وشدہ ہفتے سیاست کی خبروں میں شہر ہیدراباد کے خلف میں واقعے کنکوٹی اسپتال اور کنکوٹی جودی مجد کے روب اور روبہ بہتے گندے پانی کی ایک خبر پیش کی گئی تھی ایک ہفتے کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن بلدی حکام کی جانب سے اس جانب توجہ نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی یہ گندہ پانی صاف کیا گیا ہے حکومت کو بلدیہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے بی آر ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ کیٹی آر نے تلنگانہ میں سیاسی خطل کے واقعات میں اضافہ ہو جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی وزیر جوپلی کشنا راؤ کو کابینہ سے برطرف کر دینے کا چیف نشٹر ایئر ایونٹ ریڈی سے مطالبہ کیا بی آر ایس کے خواہد بی سریدہ ریڈی کے عرصی جلوس میں کیٹی آر کے علاوہ بی آر ایس کے دوسرے خواہدین نے شرکت کی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے اس خاتل کی ریاستی وزیر جوپلی کشنا راؤ کو ذمہ داری خبول کرنے پر زور گیا انہوں نے کہا کہ یہ پہلا ختل نہیں ہے کانس پارٹی اپوزیشن کے خلاف انتخابی کاروائی کر رہی ہے کیٹی آر نے کہا کہ حکومت خاتلوں کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے نئے لوگوں کے بارے میں بیشتر سوچل میڈیا پلیٹ فارن پر گشت کرنے والی اطلاعات پر روک لگاتے ہوئے انتظامیہ نے بیان کی جرائی کے ذریعے یہ واضح کیا کہ اس نے تاحال سرکاری طور پر کوئی نیا لوگو جاری نہیں کیا کئی شہریوں نے نئے ڈیزائن والے لوگو پر اعتراض کیا جس میں چاروینار اور کاکتیا کی کمان کو دکھایا گیا تھا یہ لوگو مختلف سوچل میڈیا آؤٹلیٹ پر گشت کر رہا ہے اس پر آر ٹی سی کے مینجنگ ڈائریکٹر وی سی سجنار نے کہا کہ موجودہ ٹی جی آر ٹی سی کا لوگو جو اے پی ایس آر ٹی سی کے لوگو سے یقصانیت رکھتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے ادارے نے کسی سے نئے لوگو کو خطیت نہیں دی ہے اور سوچل میڈیا پر گشت کرنے والا لوگو فرضی ہے حضروباد میں منشیات کے خلاف حکومت کے سخت موقع پر غیر قانونی طور پر ڈرکس سربراہ کرنے والے پپس کے خلاف کاروائیوں کے آغاز کے ساتھی سیاسی فلمی اور سنتی شعبی جات سے تعلق کرنے والے ڈرکس کے شوقین افراد نے پروسی ریاست کرنا ٹک کا رکھ کرنا شروع کر دیا ہے بینگلور کے فارم ہاؤز میں ریو پارٹی کے انقاط کی اطلاعات ملی ہے اور ڈرکس کی سربراہی میں اضافہ کی اطلاعات پر بینگلور پولیس نے ونیس میں کوئی ایک فارم ہاؤز پر دھاوا کرتے ہوئے تقریباً سو افراد کو حراست میں لے لیا اس مخدمے کے بارے میں روزانہ نے انکشفات منظریام پر آئے ہیں اور ڈرک پارٹی کے کئی فلمی اور سیاسی شخصیت کے موجود ہونے کی اطلاعات ہے پتایا جا رہا ہے کہ تلگو فلم انڈرسٹری سے وابستہ کئی افراد اس پارٹی میں موجود تھے ان کے علاوہ تلگانہ سے تعلق اکنے والے سیاسی خائدین کے افراد خاندان کے موجود ہونے کی اطلاعات ہے پولیس نے چھہ سی افراد کے خون کے نمونوں کا معنی کر آیا جن میں تمام چھہ سی افراد کے معنی کا نتیجہ مضبط پایا گیا یعنی تمام نے ڈرگ استعمال کیا تھا یہ قبر بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ دی جاتی ہے کہ جناب حافظ امام اور قطیب منجد اہل حدیث فتح دروازہ شیخ یعقوب عرف خالد بھائی کا انتخال ہو گیا ہے اب تمام سے دعا کی گزارش کی جاتی ہے مرہوم کا مکان فتح دروازہ گاندھی کے پتلے کے پاس واقع ہے شیخ یعقوب خالد بھائی نیوز ریپورٹر شیخ یونوس کے بڑے بھائی تھے جو میرات کی شام اچانک قلب پر حملے کی وجہ سے ان کا انتخال ہو گیا ہے پسمندگان میں والد والدہ تین لڑکیاں دو لڑکے اور بیواش حامل ہیں نماز جنازہ آج جمعہ کو مجید اہل حدیث فتح دروازہ بعد نماز اثر ادا کی جائے گی اثر کی نماز شام چار بجے پڑھائی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے ان کے بھائی شیخ یونوس سے رفت پیدا کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے 6281512942 مزید تفصیلات کی جائے گی تفصیلات کیال پھر رجل opt kaç